اور جلے بڑھتا ہوں گے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے 508 ریلویس ٹیشن کی بدلے کی صورت پی ام موڈی پنر وکاس کی آدھار شرعہ رکھیں گے صبح 11 بجے رکھیں گے ورچولی آدھار شرعہ کروڑوں کی لاکہ سے ہوگا جی جی بریپنٹ امرت بھارت یوجنا کے انترگت رکھی جا رہی ہے آدھار شرعہ تو آج یہ صبح 11 بجے ورچولی پردان منتری موڈی اس یوجنا کے شروعات کریں گے 27 راجیو میں اسٹیشن کی کائکلپ کی آدھار شرعہ سے رکھی جائے گی اور لگ بھگ دیش بھر کے 508 ریلویس ٹیشن ہیں جن کی صورت بدلنے والی ہیں جس میں اتر پردیش کی بھی لگ بھگ 50 کی آس پاس ریلویس ٹیشن شامل کیے گئے ہیں جن کا کروڑوں کی لاگت سے ریڈیویس ٹیشن کیا جائے گا تمام صبح 11 سٹیشن پر موجود رہیں گی 27 راجیو میں اسٹیشن ہیں لگ بھگ 508 جن کا کائکلپ کیا جانا ہے تو آج صبح 11 بجے پردان منتری موڈی ورچولی اس کی آدھار شرعہ رکھیں گے اور امرت بھارت یوجنا کی انترگل آدھار شرعہ رکھی جا رہی ہے آنے والے کچھ سالوں میں بھارت کے لگ بھگ 508 ریلویس ٹیشن کو ائرپورٹ کی طرح پر ریڈیویس ٹیشن کیا جائے گا اور جلی اسی خبر پر تمام ساری جانکاری کے ساتھ میں کانپور سے ہمارے ساتھ شام تیواری اور سیتہ پور سے دھرم راج ہمارے ساتھ جل گئے ہیں سب سے پہلے کانپور چلتے ہیں شام کانپور کو بھی آج بڑی سوگات ملنے جارہی ہے لگ بھگ جو 508 اسٹیشن چونے گئے ہیں ان میں کانپور کا اسٹیشن بھی ہے بلکل جس طرح سے پورے دیز میں 508 اسٹیشنوں کا کائی کلب کیا جانا ہے کانپور کا سنٹرل اسٹیشن اس کے علاوہ کانپور کا پنکی دھام اسٹیشن بھی اس میں شامل ہے اور کانپور کا سنٹرل اسٹیشن ہے اس کا ایتیحاز بہت پرانا ہے آپ کو بتا دیں 1930 سے لگاتار یہاں پر چلتا آ رہا ہے جہاں پر 350 سے زیادہ ٹرینوں کا آواغمن رو جانا ہوتا ہے اسٹیشن کی بات کی جائے تو یہاں پر 667 کروڑ روپے سے اس کا کائی کلب کیا جانا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو سٹی سائیڈ کا بھون ہے اسے بڑے ائرپورڈ کی طرز پر بنایا جائے گا ائرپورڈ کی طرح اس کا لک لگے گا باہر سے دیکھنے پر وہیں اندر یہاں پر 3 star hotel کی سویدھا دی جائے گی ساتھی ساتھ food court اور shopping mall بھی بنایا جائے گا اس کے علاوہ یاتریوں کے آنے جانے کے لیے دو koridor بنایا جائیں گے آنے کے لیے الگ راستہ ہوگا باہر جانے کے لیے دوسرا راستہ ہوگا وہیں کینٹ سائیڈ میں بھی تمام وکاس کے کارے کرا جائیں گے ساتھی ساتھ فیلحال اگر کانپور کی بات کی جائے تو یہاں پر ریلوے اسٹیشن میں آپ کو بتا دیں دس بیٹ فارم ہیں ان کی سنکھیاں بڑھا کر چودہ کرنے کا بھی پرستہ ہوئے اور یہ تین سالوں میں پورا کام کیا جانا ہے پورا عملی جامہ جو ہے یوجنا کو تین سال میں پہنائے جانا ہے تو ایسے میں کانپور کا جو سنٹرل اسٹیشن ہے اسے ویسو اسطری بنانے کی قبائد ہے وہیں دوسری طرف کانپور کا پنکی دھام اسٹیشن ہے اس کا جو مکہ بھون ہے اس کو مندیر کے نوہ بنایا جائے گا کیونکہ پنکی مندیر وہاں پر مصرور ہے اور تب ہی اس کا نام پنکی ریلوے اسٹیشن سے بدل کر پنکی دھام رکھا گیا اور اب اس کا جو مول بھون ہے اسے مندیر کی طرف پر بنایا جائے گا اور اس کا ڈیبلپمنٹ کی جائے گا اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ پہلے چلن میں کانپور کے دو اسٹیشن سامل ہیں جس میں سنٹرل اسٹیشن اور پنکی دھام اسٹیشن ہے اس کے بعد کانپور کے دو انی اسٹیشن جو کی انورگنج اسٹیشن اور رابطپور اسٹیشن ہے ان کا بھی کائیکلب کیے جانے کی یوزنہ ہے لیکن جس طریقے سے جو پورا فوکس ہے کانپور کی اسٹیشنوں کا اسٹیشن ہے کیونکہ اسٹیشن ہاورہ اور دلی روٹ کا سب سے اہم پڑاؤ مانا جاتا ہے اور یہاں پر بڑی سنخیہ میں ریل گاڑیاں گزرتی ہیں اور لاکھو یا تیر رو جانا بلکل کانپوری جیسے میریہ ہے یہاں کا کائیکل کیا جانا اور یہاں کا بھی کافی زیادہ فائدہ شامتیوار یہاں پر ہوگا دھرم راج آپ کے پاس آئیں گے سیتاپور کا اسٹیشن بھی ہے جس کو ریڈیولپ کیا جانا ہے لگبک 71 اسٹیشن اتر پردیش کی ہیں سیتاپور میں کس طرح سے پلان تیار کیا گیا کس طرح سے ریلوی اسٹیشن کو ریڈیولپ کیا جائے گا اور اس کے وقاس سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا اور جو ہے نئے ایکسیلیٹر بنائے جائیں گے اور لیپٹ کی نیرمان کیا جائے گا اور جو جو افینسیب گنچ ہیں ان کی دو یاتلی پی سفجہ کو دیکھتے ہوئے نئی کینٹینو کا جو ہے نیرمان کیا جائے گا ہم آپ کو دکھانا دیں یہاں پر پیاریاں ساری پوریے ہو گئی ہیں یہاں پر لیڈی لگائی جائیں یہاں پر اس مجھ پر جو ہے جو جو جی پی سانسر راجی فورما سانسر وہ پہنچیں گے کارا گاراج منتری سبی سرائی امیدر بکاس برائی منتری راکیج راستر گروہ یہ اس کارکر میں پہنچیں گے آساب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ ابھی تک ریلوے کے کوئی جمعیدار ادھکاری یہاں پر ابھی نہیں پہنچے ہیں جی کہ آئیں گے دنمراج آپ کے پاس امریش بھی ہمارے ساتھ رائی بریلی سے جڑ گئے امریش فیلحال رائی بریلی میں کسر سے آج کیلئے تیاریاں کی گئی ہیں کیونکہ پردان منتری مودی گیارہ بجے برچولی سے کارکرن کی آدھار شرع رکھیں گے اور اسٹیشن کے جی ڈیبلکمنٹ ہونے سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا رائی بریلی کے لوگوں کو کتنا فائدہ ملے گا کنیسی طور پر رائی بریلی رائی بریلی سٹیشن میں آدھکتر کئی سمجھ جایاں تھی ساپ سفائی کی اور وائ فائی کی مانگ ہو رہے تھی اس کے ارابہ جو یاتری اس مطلب پلیٹ فارم نمبر جب چینڈ کرتے تھے تو ان کو پٹریہ پار کر کے جانا پڑتا تھا اس کے لئے انڈر پاس اور فلائی ور بنانے کے پرستاؤ رکھا گیا تھا جس کو لے کر کے 40.7 کروڑ کا بجٹ رائی بریلی ریلوے اسٹیشن کے لئے ملا ہے اور آج اس کا سلانیاز جو ہونا ہے اس کے لئے اس کی پوری تیاری یہاں پر ہے اور ریلوے کے ادھکاری بھی یہاں پر موجود ہیں اندر آ گئے ہیں اور اس کے ارابہ راج جمنتی دینیس پرتاب سنگھ یہاں پر موجود رہیں گے ٹھیک ہے پرتابگر سے ہمارے ساتھ بردیش بھی جڑ گیا ہیں بردیش پرتابگر میں کس طرح سے پرانٹ تیار کیا گیا اور پرتابگر میں کتنی زیادہ آوشی رکھتا تھی اسٹیشن کی جیئی ڈیبلیپنٹ کو لے کر وہاں کی لوگوں کا کیا کچھ کہنا اس پر دیکھئے پرتابگر جیلے میں 801 کروڑ روپے کی جو لاغت ہے اس سے بھارت اسٹیشن یہاں کا کائے کلپ ہوگا اور پرتابگر ریلوے اسٹیشن کو پوری طریقے سے ارپور کی طرح سجد کیا جائے گا اس سے پرتابگر جنپدواشیوں کو کافی ساری سہولیت ملے گی یہاں سے ایک تو روزگار بڑھے گا دوسری بات جو آوہ گمن ہے وہ سگم ہوگا یہاں کل سے ہی تیاریاں جو رو پر ہے ڈی آر ایم پرتابگر اسٹیشن کا دورہ کر چکے ہیں باقادے لے ڈی اسکین لگائی گئی ہے پرتابگر کے سانسے سنگم لالگوپتا سوینگ اس کی منٹرنگ کر رہے ہیں اور اس کے لاؤں جو 70 روٹ پارٹی کے کار کرتا پڑا دھیکاری ہیں وہ بھی لگتار یہاں نظر بنایا رکھے ہوئے ہیں آج گیارہ بجے جب پرتابگر سمیت اتر پوروی ریلوے کے کاریب اٹھارا اسٹیشن ہے جس کا آدھار شلہ رکھیں گے تو یہاں پر لوگوں کا جماڑ ہوگا اور ان کا جو ویڈیو کانفرنسنگ ہے اس کا لائیو کاسٹ ہوگا اور اس کے دیکھنے کے لیے باقادے یہاں پر لیڈی اسکین لگائی گئی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بردیش اور شام آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج پردان منتری مودی گیارہ بجے آدھار شلہ رکھیں گے اور پانچ سو آٹھ ریلوے سٹیشن جو دیش بھر میں چھنے گئے ہیں ان میں اکھتر ریلوے سٹیشن اتر پردیش یہ بھی ہیں جنہیں ائرپورٹ کی ترچ پر آنے بارے کچھ سالوں میں ڈیبلک کیا جائے گا یہاں پر وشو اسریے سو ویدھائیں لوگوں کو ملیں گے تو پردان منتری اس کی آدھار شلہ رکھیں گے اور کروڑوں کی علاقہ سے پانچ سو آٹھ پورے دیش بھر کے ریلوے سٹیشن چنے گئے ہیں جنہیں جی ڈیبلپ کیا جائے گا